ناظرین یہ بات تو اب ظاہر سی باتیں سامنے آئی گئی ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کی طرف نظرے لگائے بیٹھی ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے اس سے کسی بھی حتمی ڈیٹ کی اعلان کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنا موقف واضح رکھ رہی ہے کہ جی الیکشنز کو آئین کے مطابق نوے دن کے اندر ہونا چاہیے اور اسی حوالے سے بلاول بھٹو زداری صاحب نے آج سے اپنے سندھ کا دورہ بھی شروع کیا ہے ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو دورہ ہے وہ اس کا الیکشن کے حوالے سے اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایز ای فورن منسٹر کے بعد اب اپنے لوگوں میں دوبارہ جانا اور اس کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن بنانا اور اسپیشلی مہنگائی کی وجہ سے جو اس وقت کی پرابلمز ہیں ان کو سننا اور ایک رابطہ مہم کا آغاز کرنا پھر یہی رابطہ مہم آگے چل کے میں ظاہر سی بات ہے الیکشن مہم میں تبدیل ہو جائے گی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کا انتظار ہے ان کی واپسی پر ہی ان کی پبلک ریالیز اور رابطہ مہم شروع ہوگی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کچھ اطلاعات ہے کہ شاید اسی مہینے یا اس مہینے کے آخر میں آئیں گے آنے کے بعد ان کے لیے کوئی خاص اتنا میں یہ کہوں گی پھولوں کی سیج تو نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے پہلے انہیں اپنے وہ سارے کیسز جو ہے اور ویسے پی ایم ایل ان کے چو کی ہے کہ ہم سارے کیسز فیس کرنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی ان کو کرنے پڑیں گے ناجین اس وقت جو بڑی خبر ہے جو سارے ملک میں جس حوالے سے بہت زیادہ کابینہ اور کابینہ کے ساتھ فواج پاکستان جو ہے وہ فوکس کی ہوئے ہیں وہ وہ مہم ہے جسے کہ پاکستان کی معیشت یعنی پاکستان کی بیک پون ہے دیکھیں پاکستان کی معیشت سے پاکستان کی بہت بری اور بدھال معیشت جو ہے اس حوالے سے بہت اہم فیصلے کیا جا رہے ہیں اور ایک اکنومک فورم بھی بنایا گیا ہے جس کی ٹاسک فورس بھی ہے اور وہ ٹاسک فورم بھی تھوڑی دیر پہلے کابینہ کا اپک سیمیٹی کا اجلاس بھی ختم ہوا جو کیٹیکر کابینہ ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس کس طرح سے اور کس کس فیلز میں فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اور اس سے پہلے اسی ہفتے میں ہم نے دیکھا چیف آف دی آرمی سٹاف کراچی اور میں آئے اور تاجروں کے ساتھ ایک بڑی لمبی طویل ملاقات کی ان کی ساری گفتگو سنی بھی اور اپنا پلان بھی بتایا اور جو تاجروں سے ہم نے بات کی تو ہمیں یہ پتہ چلا انہوں نے کہا کہ وہ بلکل پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر واضح طور پر دو جو جنرلز تھے یعنی کہ ایک کور کمانڈر ایک ڈی جی رینجرز دونوں کو اہم باتیں جو ہیں جو تاجروں نے جو کمپلین کی تو انہوں نے دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ دونوں کو یہ چیزیں ایڈریس کرنی ہوں گی سپیشلی قبضہ مافیا اس کے علاوہ وہاں پر کرپشن بڑلی گیس دیگر معاملات جتنی بھی چیزیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یا عام آدمی سے ریلیٹڈ ہیں یہ ڈسکاس ہوئی اور پھر اسی طرح کا ساڑھے تین سے چار گھنٹے کا طویل ایک فورم اجلاس جو ہے وہ لہور میں بھی ہوا تو ایکانومی اس وقت کتنی بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے اور کس شدت سے اس پر کام ہو رہا ہے ای تینک یہ ساری جو ملکاتیں ہیں جو سب کچھ ہیں اور جس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ سعودی ایرابیہ کے ساتھ اب صرف اور کوئیت اور دیگر ممالک کے ساتھ چھوٹے پیمانے پر بات نہیں ہو رہی بلکہ دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تو ہی کہیں پاکستان کی معیشت بورہان سے نکلے گی اور یہ کم از کم بیس سے پچاس سالہ پلان ہونا چاہیے اور اس کی کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے